برما بنگلہ دیش اور مصر کے مسلمانوں پر ظلم کے خلاف جماعت اسلامی نے ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کیا خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک فوری طور پر برما سے سفارتی تعلقات منقطع کریں اور اس کے سفیروں کو ملک بدر کریں پچاس لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے اور برما کی حکومت نے ایک طویل عرصے سے ان کا قتلیام شروع کیا ہے ان کے نسل کشی میں مصروف ہے اور گھٹے گھٹے پانچ ملین سے کم ہو کر اب تیرہ لاکھ رہ گئے سراج اللہ کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان کو خود میامار جا کر پاکستانی عوام کے جذبات وہاں کی حکومت کو پہنچانا چاہیے مدارے سے روہیں گے کہ نمائند محمد عبداللہ المعروف نے بھی خطاب کیا ان کا کہنا تھا کہ آج مجبور اور مظلوم مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں پاکستانی عوام سے ان کو بہت سی توقعات ہیں ان کی مدد کی جائے کیمرامین کامران خان کے ساتھ وقار سکتی جیو نیوز اسلام آباد عزر لاہور میں تنظیم مشایخ اعظام کے ذریعہ تمام برما اور کشمیر کے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی ریلی نکالی گئی زیشان بکش کی ریپورٹ لاہور میں تنظیم مشایخ اعظام نے کشمیر اور برما کے مسلمانوں سے اظہار یک جہتی کے لیے جی پیو چوک سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی ریلی میں خواتین اور بچے بھی شریک ہوئے ریلی کے شرکہ ریگل چوک اور مسجد شہدہ سے ہوتے ہوئے چیرنگ کراس چوک پہنچے مقررین کا کہنا تھا کہ حکومت مسلم ممالک اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کشمیر اور برما میں جاری بدترین دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرے ریلی کے اختتام پر برما اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کیمرمن تنویر احمد کے ساتھ زیشان بکش جیو نیوز لاہور